اللہ فرماتا ہے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کو سو کوڑے مارو یہ ان کے لئے ہے جو غیر شادی شدہ ہے اور جو شادی شدہ ہیں ان کے لئے رجم ہے رجم کا مطلب ہے پتھروں سے اتنا مارو کہ وہ ختم ہو جائے ان کی موت تک انہیں سنگ سار کرنا ہوگا یہ اتنی حیوتناک سزا ہے دنیا میں کہ دیکھو تو رونکٹے کھانپ جائیں آپ کے لیکن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اسی اتنی بڑی سخت سزا کیوں ہے میرے عزیزو یہ ایک ناسور ہے ایک کینسر ہے معاشرے کا ایک کینسر ہے جب کیمو کرتا ہے ڈاکٹر تو بہت سخت تکلیف ہوتی ہے کیمو تیراپی آسان نہیں ہے پورے جسم کے بال جل جاتے ہیں خون میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے کیوں ایک پھوڑی کہیں پر کینسر کی آئی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے پتہ نہیں دزدد بارہ بارہ کیمو دیے جاتے ہیں زینہ جو ہے پورے معاشرے کا ناسور ہے کینسر ہے اور اگر اس پھوڑی کو نہیں ختم کیا گیا تو ہر ایک کہاں یہی چیز یہی پھوڑی ہوگی یہ وائرس کی طرح پھیلے گا اور اسلام نے یہ سب سے بڑی سزا رکھی ہے زینہ میں سب سے بڑی سزا ہے آج دنیا یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ریپسٹ کو اسلامی سزا دی جائے کیوں ان کی بیٹیوں کا جب ریپ ہو جائے تو وہ چلاتے ہیں اسلام وہ ہے جو ہر ایک کی بیٹی کو ایک عظیم خاتون کا ہی درجہ دیتا ہے زینہ چاہے بلجبر ہو بلرزا ہو دونوں زینہ ہیں یعنی زور زبردستی کیا ہوا زینہ ہی ہے خوشی سے کیا ہوا اور بڑا گناہ ہے اور بڑا گناہ ہے اس میں اور زیادہ ہلاکت ہے اس کے متعلق حدیث پاک میں ہے زانی کے لیے پندرہ عذابات ہیں پندرہ عذاب ہیں پانچ دنیا میں دیے جائیں گے پانچ قبر میں دیے جائیں گے اور پانچ قیامت کے دن دیے جائیں گے یہ پندرہ عذابات وہ جھیلتا رہے گا زانی جو سب سے بڑا عذاب ہے اس کے لیے میں نے جو سمجھا یہ پانچ پندرہ کی میں اگر تفصیل بیان کروں تو بہت لمبا ٹائم جائے گا یہ پندرہ عذابات کیا کیا ہیں دنیا میں جیسے اس کے رزق کی برکت ختم ہوگی اس کے چہرے کی رونک اٹھا لی جائے اور جو پانچ عذابات اس کے دنیا میں ہونے والے ہیں اس طرح سے پندرہ عذابات میں جو سب سے بڑا عذاب میں نے جو سمجھا وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا یہ سب سے بڑا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور نہ اس کی طرف نظر فرمائے گا بلکہ یہ فرمایا کہ جنت پانچ سو سال کی مسافت سے اس کی خوشبو آ رہی ہوگی لیکن زانی و خوشبو بھی نہیں سنگ سکے گا بڑی سخت سزا ہے